تو پھر کیسی لے رہی ہے زندگی آپ کی آج ہم پھر سے دیفینس آف دے انشینٹ اور ڈوٹا ٹو کی بات کریں گے ہر بدلتے پیچ کے ساتھ کینسر بدلتا ہے اب پتھلے پیچ میں سیوندہ اب یہ دو مادر چود ہیں اور ہے بھی لیڈیز ایک تو ہے دوسرا کا کنفرم نہیں ہے مطلب مردانی آواز ہے خسرا ہے لڑا لسن ہے جو بھی اس سے ہمیں پروا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کی آئٹم بیلڈ خسروں والی ہوئی ہوئی ہے آج کل اور پیچ کی بات چلی رہی ہے تو اینیمے کے ڈیڑھ دو ہفتے بعد آ جائے گا نیا پیچ آ جانا چاہیے اب ہم تو پرڈکشن ہی کر سکتے ہیں صرف لیکن یہ بھوشڑی والا گیبن اپنی ایک امی کو بھول گیا ہے جس کا نام ہے سپیکٹر مارچ اپریل میں میں تو بیٹل پاس آتا ہے اور ابھی تک آرکانہ ریلیز نہیں ہوا بین لیکن تھوڑا سا حسرہ ہے کہ اینیمے کے بعد آئے گا اور نہیں بھی آئے تو کونسا اپنے ٹوپے پہ اثر پڑے گا کچھ خریدنا قدو نہیں ہے ڈیموں میں ہی چلا کے خوش ہونا ہے بس آج جس ہیرو کی میں بات کرنے جا رہا ہوں نا اس کا نام ہے ایک سیکنڈ تھوڑی سی کنشیوزن ہو گئی ہے آوٹ وال ہاں آوٹ وال ڈسٹروئر پہلے آوٹ وال ڈیوارر اب ڈسٹروئر اب بس آخری رہ جائے اپسیڈین ڈسٹروئر بھائی نام جو بھی رکھو بولنا ہم نے اوڈی ہے چوتی ہے نہیں ہے ہم پورا نام لیں بولنا ہم نے گیم میں یہی ہے اوے اوڈی پک کر اوے اوڈی ٹی پک کر اوڈی ما چودہ یہی بولنا ہے ہم نے اور آج کل جو حرامی پر مچایا ہوا ہے نا اس نے وہ یہ ہے کہ بھو سڑی کے میٹیور ایمر خرید لیتے ہیں پہلے دس گھنٹے اس کے انڈے میں بند رہو اور اگر اس نے میٹیور صحیح ٹائم پہ کاسٹ کر دیا تو اس کے بعد اور لوڑے لگ گئے ساری پوزیشننگ کر لیں گے وہ اور اس کے بعد کتے کی تنا چین سٹننگ مطلب بکے بھی لازمی بناو بھائی کبھی کبھی تو ایسے احلات ہو جاتے ہیں کہ پوزیشن فور کو بھی بکے بھی بنانا پڑتا ہے وہ الگ بات ہے اپنا کیری گھنٹا نہیں بناتا اب اس دن میں ہائی ایم ام آر گیم دیکھ رہا تھا ایمورٹل ہنڈریڈ بریکٹ صحیح ہے اب میٹ پہ اوڈی وارسل انوکر تھا وہ سالہ ہمیں انڈے میں ڈال کی عذیت دے رہا ہوتا ہے وہ بولتا ہے رینج کریب مات چودا ہے اس سے اچھا تو وہ صحیح ہے بہنچوت اس کے بعد آتی ہے اس کی تیسری سپیل جائے بھاڑ میں پہلی سپیل کی بات کرتے ہیں بہنچوت سپورٹ تو دو دو تین تین ہٹوں میں مر رہے ہوتے ہیں like what the fuck برو عزت ہی نہیں ہے ہیرو کی بھائی تھوڑی ساس لینے دے بھائی اور اوپر سے انٹیل الگ گین کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد آتی ہے اس کی الٹی بھائی الٹی جاتے کے ساتھ نہیں دیا کرو یہ میسج ان چوتیوں کے لئے جو یہ چوتیا حرکت کرتے ہیں اگر انٹیل نہیں گین کی ہوئی تو تھوڑی ہٹیں ہٹیں دو انٹیل گین کرو پھر الٹی دو اوڈی کا وہ حالہ زمانہ مس کر رہا ہوں میں جب یہ پائک ڈیگر بیکے بھی اور سور بنانے والی ڈنڈی لے کے گھوما کرتا تھا اور اس کا شارٹ تیسری سپیل کو ایکٹیف ایبلیٹی بنا دیتا ہے مطلب بیچ میں جو پچودی آئی تھی اسی سے ریلیٹڈ ہوگا یہ اور اس کا عذیتناک سیپٹر دوسری سپیل ویسے ہی کم عذیت ہے سیپٹر بناوگے تو دو چارجز اور ون ففٹی کاس رینج واہ اور دوسری ہیروین جس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں نا وہ ہے پک بھین چود اتنی کوئی عذیت بندی ہے یار یہ سالہ اتنا گندہ چوتیا تو میرا ایکس بھی نہیں کٹتی جتنا یہ روز ایک میچ میں دس بار کٹتی ہے اور بھائی اگر ایک اچھا پک چلانے والا ڈیگر اور یول آ جانا اس کے ہاتھ میں پھر تو بھول جاؤ بھائی پھر کبھی پک ہاتھ میں نہیں آتی جب تک وہ مجبور نہ ہو جائے بہت زیادہ کمٹ کرنے کے لیے پک ایسا ہیرو ہے جس کو آپ پکڑتے نہیں ہو وہ خود پکڑی جاتی ہے اپنی گلتیوں کی وجہ سے بس ایک بھنڈ مارنے کی دیر ہوتی ہے لیکن اس کی سپیلیں اتنی کنجل ہیں کہ اگر ایک بھنڈ بھی مار دونا پھر بھی ریکاوری کے چانسز ہوتا ہے پہلی سپیل ہے اور مطلب بھائی پورا کومبو ہے بھاگنے کے لیے پہلے پہلی سپیل مارو پھر تیسری سپیل مارو تیسری سے گایاب ہو جاتی ہے پھر واپس پہلی اور بھائی ہر چیز ریڈی ہے بچانے کے لیے ایوز اور ڈیگر بنا لو بھائی اگر پہلی ریڈی نہیں ہے تو تیسری کر کے ڈیگر آؤٹ ان شورٹ سیدھا سیدھا بولوں گا بھائی بھڑا ہی کتے کا بچہ ہیرو ہے اور اس کی الٹی ڈریم کوئل لیجنڈری ڈینڈی کی لیجنڈری الٹی کون بھول سکتا ہے وہ الگ بات ہے پھر ٹی آئی تیری میں ڈینڈی کی اسی ہی ڈریم کوئل نے پھاری تھی اس کا شارڈ اپگریڈ کرتا ہے واننگ رفٹ وہی دوسری سائلنس والی سپیل ستر ڈیمیج انکریز ہو جاتا ہے اور ڈھائی سو ڈسٹینس تک دھکا دیتا ہے رکھ جاؤ ابھی ایک اور حرامی پن بھی ہے اس کا پانچ سیکنڈ کے لیے انوی ہیروز اور وارز ریویل کر دیتی ہے واہ بہنچوز مطلب رکی کے تو لوڑے لگ گئے زیوس لائٹ اور اس کا سیپٹر اس کی الٹی ڈریم کوئل کو اپگریڈ کرتا ہے اس میں کچھ چینجز نہیں ہے ڈیمیج ڈیوریشن وغیرہ وغیرہ اس کی الٹی کا یہ حرامی پن صحیح ہے بکے بی میں بھی کوئل توڑو کے تو سٹن ہوگا مطلب بکے بی اور انوی ہیروز کے صحیح لوڑل لگا سکتی ہے یہ اس کے ٹیلنٹ کی بات کی جائے تو لیول 15 پہ بڑا حرامی ٹیلنٹ ہے فیش شپ اٹیک ڈیڈلیز آئیم کے بھی بنا لیتے ہیں میڈ گیم پہ اٹھاتے ہیں ویج بلیڈ فل کتا ڈیمیج بھائی بھاگ بھی رہی ہوتی ہے نا تو چوتے بھاگتی ہے اور لیول 25 ٹیلنٹ پہ بھی صحیح حرامی پن ہے ڈریم کوئل ریپڈ فائر یا پھر دوسری سپیل کی رینج تو بس یار آج کے لیے اتنا کافی انتظار ہے اینیمے کا بھینچوز اتنی ہائپ کیریئٹ ہو گئی ہے جلدی آئے تو ہم بھی کچھ بچو دیاں کر لیں اگر یہ ویڈیو پچھنا ہے تو لائک مرو اور سبسکرائب لازمی کر دینا وانا تمہارے گیم میں کوئی حرامی نیشل کی پک آئے گی بائی